نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم فعما بات عوض باللہ من الشیطان وجیم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیریز چل رہی ہے شریف پردے کی مطالق اس سیشن کی آج تیسری کلاس ہے اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے اور شریف پردہ کیا ہوتا ہے تو آج انشاءاللہ ہم اس شریف پردے کے مطالق سیکھیں گے کہ اس کے کچھ رولز ہیں کچھ ریگولیشنز ہیں کچھ شرائط ہیں کچھ درجات ہیں اور تین اس کے جو ہیں وہ مراحل ہیں تو آئیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جانتے ہیں شریف پردے کے تین مراحل ہیں تین درجات ہیں اور آٹھ ان کی شرائط ہیں جیسے کہ آپ لوگ اس سے پہلے جو ویڈیو اگر آپ لوگ نے دیکھی ہوگی تو انشاءاللہ اب تک آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ ستر کو ڈھاکنا اور پردہ کرنا آپس میں ان کا کیا فرق ہے اور ان کو کرنا کب کب ضروری ہے اور کیسے کیسے ضروری ہے تھوڑا سا یہاں پہ بتاتے چلوں کہ ستر ڈھاکنا سوائے شہر کے باقی ہر محرم اور نامحرم دونوں کے سامنے فرض ہے ہاں اب آ جاتا ہے چہرہ ہاتھ اور پاؤں یہ نماز کے حالت میں بھی کھول سکتے ہیں اور حج اور عمرہ کے بھی حالت میں کھول سکتے ہیں چہرے کیلئے کیونکہ اس میں قرآن و حدیث میں چہرے کا واضح طور پر ذکر نہیں ہے لیکن جو ہمیں آیتیں ملتی ہیں تو اس پر یہی ہے کہ چہرہ ڈھاکنا اس وقت آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ فسنا اور فساد کا ڈر ہو اور آج کل کی زمانے میں تو یہ معاملات بہت عام ہیں تو اس لیے ہر وقت چہرہ ڈھاکنا بھی ہمارے اوپر فرضیت میں آتا ہے آج ہے سب سے پہرہ جو مرحلہ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہجاب کرنا یعنی جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو چہرہ دونوں ہاتھ اور دونوں قدم یعنی دونوں پاؤں چھوڑ کر جسم کا ہر عزہ اس کو نماز کی حالت میں بھی چھپانا ہوتا ہے یعنی یہ تین عزہ نماز کے ہجاب میں داخل نہیں ہوتے باقی پورا جسم آپ نے نماز کی حالت میں چھپانا ہے یہ فرضیت میں شامل ہے دوسرا مرحلہ ہے محرم سے ہجاب کا یعنی جن لوگوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان کے سامنے عورت اپنا چہرہ سر گردن اپنے بال اپنے دونوں ہاتھ اپنے دو دونوں پاؤں یہ کھول سکتی ہے اور باقی سطر کو ڈھاکنا محرم کے سامنے بھی فرض ہے اور اس میں ہزبن کا جو معاملہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ میاں بی بی کا ایک دوسرے سے کوئی ہجاب نہیں ہے تیسرا مرحلہ ہے ہجاب کا اجنبی سے کرنا اور وہ پورے بدن کا ہجاب کرنا ہے اس میں ہاتھ پاؤں چہرہ سر وغیرہ کوئی استثناء نہیں سبھی چیزوں کا پردہ ہے یعنی سبھی چیزوں کو سر سے لے کے پاؤں تک آپ نے ڈھاکنا ہی ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سطر کو ڈھاکنا تو ویسے ہی فرض ہے لیکن جہاں پہ فتنہ فساد کا در ہو تو وہاں پہ چہرہ ڈھاکنا بھی لازم ہو جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد آئیشہ نے اس چیز کو مروی کیا ہے کہ جب ہم حج کے لیے گئے تو ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جہاں پہ آڑ تھی لیکن لوگوں کی عام درف رہتی تھی کیونکہ حج ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہاں پر کافلے گزرتے تھے تم اپنے چہرے کو ہلکا سا ڈھاک لیا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ چہرہ حج اور عمرہ میں کھلا ہوتا ہے لیکن جب آپ کے سامنے کوئی محرم ہو اور وہاں پہ فتنہ فساد کا ڈر ہو تو پھر چہرہ ڈھاکنا بھی لازم ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں شریع پردے کے تین درجے قرآن مجید فرخان حمید کے مختلف آیتوں میں اگر غور کیا جائے تو واضح طور پر شریع پردے کے تین درجے ہیں ایک سب سے بہتر درجہ دوسرا درمیانہ اور تیسرا نشلہ درجہ مختلف عورتوں کے مختلف حالات کی صورت میں ہر عورت کسی نہ کسی درجے پر ضرور عمل پیرا ہوتی ہے پردے کا مدار فتنے پر ہے اور فتنے سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے سب سے پہلا ہے پہلا درجہ یعنی بہترین درجہ جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہوا ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو ٹنگی رہو لہٰذا عورت کے لیے پردے کی سب سے آلہ صورت یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری میں وقت گزارے درمیانہ درجہ ہے کہ اگر بحالت مجبوری عورتوں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو بڑا سا برخہ دیلی چادر اور ایسا کپڑا اپنے زیبتن کرے کہ اس کی جسم کی ساخ نظر نہ آئے کیونکہ آج کل جو عورتیں پردہ کرتی ہیں خواتین آپ نے دیکھا ہوگا بزاروں میں بھی بہت ٹائٹ ہوتے ہیں یہ جرسے کے کپڑے ہوتے ہیں جو جسم سے بلکل چپک جاتے ہیں یا بہت ان پر امرائیڈی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ دلہ نے فرمایا کہ اپنی زینت کو بھی چھپاؤ اور سب سے نکلا درجہ یہ ہے کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے بحالت مجبوری اور چادر یا برخہ اس طرح پہنے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں وغیرہ کھلی ہوں تو یہ سب سے نکلا درجہ ہے پس ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر لیندین کے صورت میں عورت ہاتھ پاؤں اور آنکھیں کھلی ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس آیت میں سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ عورت کے لئے بہتر ہے کہ وہ گھر میں رہے اور جو اس کے محرم رشتے ہیں وہ اس کی ساری زندگی کی ضرورت کو پورا کریں اب آخر میں آٹھ شرائط اگر ان کو مکمل کریں تو آپ شریع پر دے کے حدود میں آ جاتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ چادر یا برخہ ایسا لیجے جو پورے بدن کو ڈھاکتا ہو پھر یہ کہ چادر یا برخہ خود اتنا زینت والا نہ ہو کہ لوگوں کو اٹریک کریں پھر نمبر تین ہے کہ وہ چادر یا برخہ موٹا ہونا چاہیے لمبا ہونا چاہیے اور ڈھیلا ہونا چاہیے اور اتنا موٹا ہو کہ اندر سے آپ کا جسم نظر نہ آئے پھر نمبر چار ہے کہ یہ چادر یا برخہ یعنی جسم پر اس طرح نہ چپکے کہ آپ کے جسم کی ساخت نظر آئے پھر جو چادر یا برخہ آپ لے رہے ہیں اس پہ پرفیوم لگانا یا خوشبو لگانا گناہ ہے یہ دعوت دینا ہے شیطان کو اور مردوں کو کیونکہ جو خواتین بزار میں یا مسجد میں خوشبو لگا کر جاتی ہیں اور وہ خوشبو کوئی نامحرم اگر سونگے گا تو اس کو غسل کرنا ہوگا پھر نمبر چی ہے کہ چادر یا برخہ مردوں کی لباس سے بلکل الادہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشکاس کی طرف اللہ سبحانہ تعالی قیامت میں نظر رحمت نہیں ڈالے گا ایک وہ جو والدین کا نافرمان ہوگا اور ایک وہ عورت جو مردوں کی طرح دکھتی ہوگی اور ایک وہ لوگ وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی رہیں گی تو برخہ پہنتے وقت چادر پہنتے وقت اس کا بہت آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کو یہاں پہ شرائط بتائی جا رہی ہیں پھر یہ کہ برخہ چادر کافروں کی لباس کی طرح نہ ہو یعنی جیسے لوگ جینس پہن لیتے ہیں یا اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کہ وہ لگے کہ ہاں یہ مسلم نہیں ہے کوئی غیر مسلم ہے اور آخر میں آپ کا لباس آپ کو تکبر نہ سکھائے تکبر میں مبتلا نہ کر دے کیونکہ جس نے تکبر کر کے اپنے لباس کو زیبتن کیا روز محشر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو آگ کا لباس بنائے گا جی تو بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شرع پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین